السلام علیکم ناظرین میرے رفیقو عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے سلاروں سے کہا اب بابلیون کا قلعہ بند شہر ہمارے سامنے ہے لیکن وہاں جو رومی فوج ہے اس کا کوئی شمار ہی نہیں ایک تو مفتوحہ کلوں سے بھاگے ہوئے فوجی بابلیون میں جا پہنچے ہیں اور دوسرے یہ کہ مکوکس اپنے زیادہ سے زیادہ فوج اس شہر میں لے آیا ہے ظہر ہے اس کا محاصرہ کرنا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما لے تو رومی بہر آ کر کھلے سہرہ میں لڑیں دعا کرو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو یہی صورت پیدا کر دے کہ رومیوں کو کلے سے بہر لے آئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں میوس تو کہیں بھی نہیں کیا زبیر بن عوام نے کہا اگر ہمارے لئے رومیوں کا بہر آ کر لڑنا بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ صورت بھی پیدا کر دے گا یہ بات بھی دل میں بٹھالو میرے رفیقو عمر بن عاصر نے کہا اب ہم مصر کی فتح و شکست کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اب ہم کہیں بھی پٹ گئے تو ہماری منزل اگلا جہان ہوگی یا ملک شام میں اپنے اسی اصول کا کار بند رہوں گا کہ کہیں بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہیں دشمن کے سر پر سوار رہیں اس اصول نے ہمیں ہر مرکے میں کمیاب کیا ہے ادھر بابلیون میں مکوکس اور تھیوڈور دو تین جرلیلوں کو بٹھائے مسلمانوں کو پسپاہ کرنے کی سقیم بنا رہے تھے مکوکس کہہ رہا تھا کہ ان عربوں نے بابلیون بھی لے لیا تو پھر ان کے کہیں بھی پون نہیں جم سکیں گے عمر بن عاصر نے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کہیں سے پسپاہ ہوئے تو یاد رکھو دشمن ملک میں ہمیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی اور بھگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی لیکن بابلیون میں مکوکس یہی الفاظ اپنے جرلیلوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم بابلیون سے اکھڑ گئے تو پھر سارے مصر میں ہمیں کہیں بھی جم کر لڑنے کی مولت نہیں ملے گی خود اپنے لوگ ہمیں اپنے گھروں میں پناہ نہیں دیں گے میں مسلمانوں کی چال سمجھ گیا ہوں جرلیل تو یو ڈور نے کہا افسوسہ یا تربون جیسا تجربہ کار جرلیل نہ سمجھ سکا عربوں کا سپاہ سلاک پہلے حملے سے ہی اس حصول پر کار بند چلا آ رہا ہے کہ اپنی تعداد کو نہ دیکھو اور حملہ کرنے میں زیادہ دیر نہ کرو ایک جگہ بیٹھے نہ رہو اور دشمن پر اس طرح ٹوٹ پڑو کہ وہ اس حملے کو غیر متوقع سمجھے یہی وجہ ہے کہ عرب ہر مرکے میں کمیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں ادھر ہم ہیں کہ قلعہ بند ہو کر دشمن کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں محاصرے میں ہمارا طریقہ جنگ یہ رہا ہے کہ ایک دو دس سے بہر نکال کر عربوں پر حملہ کرتے ہیں عرب ہماری یہ چال سمجھ گئے ہیں بکوکس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم قلعہ بند ہو کر نہ لڑیں تھیوڈور نے کہا ہم عربوں کو اتنی مولت دیں ہی نہیں کہ وہ آ کر بابلیون کا محاصرہ کر لیں ان کے سپہ سلار کا ایک اصول یہ ہے کہ دشمن کے سر پر چڑھے رہو تاں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دل چھوڑ بیٹھے اور حسنہ ہار بیٹھے ہیں یہی اصول میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ نے شاید سنا نہیں کہ مصر کے لوگ ہمیں بزدل اور کمزور کہنے لگے ہیں جو کلوں کی دیواروں کی پناہ میں بیٹھ کر اپنا دفاع کرتے ہیں اب ہمیں بہر جا کر مسلمانوں کو للکارنا چاہیے یہی دعا سپہ سلار عمر بن آس رضی اللہ عنہ مانگ رہے تھے انہوں نے اپنے دو تین جاسوس بابلیون بھیج رکھے تھے جو دوسرے مفتوحہ شہروں سے بھاگے ہوئے شہریوں کے بحروب میں وہاں گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر رہا تھا مکوکس نے کہا کہ فوج کو شہر سے بہر کھلی جنگ کے لئے تیار کیا جائے اور کوئی پہلو کمزور نہ رہ جائے دو ہی دن گزرے ہوں گے کہ سپہ سلار عمر بن آس نے فیصلہ سنا دیا کہ کن صبح بعد از نماز فجر بابلیون کی طرف کوچھ ہوگا اور اس شہر کو محاصرہ ملیا جائے گا یہ توقع ہی نہیں تھی کہ رومی کلے سے بہر آ کر لڑیں گے زہر کی نماز سے فرق ہوئے ہی تھے کہ ایک جسوس بابلیون سے آ گیا اس نے عمر بن آس کو یہ خبر سنائی کہ رومی بہر آ کر لڑیں گے جسوس نے بابلیون کی فوج کو کھلی لڑائی کی مشک کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر وہاں بنائے ہوئے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ اب مکوکس اور تھیوڈور محاصرے میں نہیں آئیں گے بلکہ بابلیون سے دور آ کر مجہدین اسلام کو للکاریں گے عمر بن آس نے اسی وقت اپنے سلاروں کو طلب کیا اور خوشخبری کے انداز سے یہ خبر سنائی تمام سلار یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے انہیں پوری امید تھی کہ رومیوں کو میدان کی کھلی جنگ میں ٹکنے نہیں دیں گے عمر بن آس نے سب سے پہلے تو اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں انہوں نے رومیوں کو لائے کر لڑانا تھا پھر انہوں نے سلاروں کو لڑائی کی ترتیب سمجھا دی یہ بھی کہا کہ پیشتہ رسکے کے رومی شہر سے جائیں گے کہ وہاں آئیں عشاء کی نماز کے وقت بابلیون سے ایک اور جسوس آ گیا جس نے سب سے سلار عمر بن آس کو یہ اطلاع دی کہ آج دوپہ رومی فوج شہر سے نکل آئی ہے اور اس کا رکعین شمس کی طرف ہے اس جسوس نے رومی فوج کی تعداد بھی بتئی جو مجہدین کی تعداد سے کئی گنا زیادہ تھی سب سے سلار عشاء کی نماز کی امامت کروا کے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجہدین سے یوں خطاب کیا کہ پہلی بار رومی کھلے میدان میں آ رہے ہیں اور ان کی تعداد ہم سے بہت ہی زیادہ ہے تم نے کبھی تعداد کی پرواہ نہیں کی کیا یہ ہمارا ایمان نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے جس نے اتنی کم تعداد کے باوجود ہمیں نیل تک پہنچا دیا ہے اسلام کے مجہدو میں ایک بات پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں وہی بات اب بھی کہوں گا اگر میدان جنگ سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ وپس نہیں جا سکے گا ہمارا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا مصر میں اسلام کے لئے دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں گے اس کتاب کے بعد عمر بن آس نے کہا کہ صبح نماز فجر کے بعد کوچھ ہوگا یہ تو انہوں نے رات کو ہی لشکر کو بتا دیا تھا کہ رومی فوج بہر نکلے ہی ہے اور اب اس کا ارادہ کھلے میدان میں لڑنے کا ہے ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ عمر بن آس کی جنگی پلیسی اور چالن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے این مطابق تھی انتہائی خوفناک خطر مول لینے میں یہ دونوں تاریخ سانس سپہ سلار ایک جیسے تھے عمر بن آس نے فوج کی ترطیب سلاروں کو سمجھا دینے کے علاوہ ایک اقدام یہ کیا کہ پانچ پانچ سو جانبازوں کے دو دستے الگ کر دیئے ایک دستے کے قائد خارجہ بن حضافت اور دوسرے کے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ تھے یہ صحابی تھے اور کمک کے ساتھ ایک ایک دستے کے سلار کی حصیت سے آئی تھے این شمس اور باملیون کے درمیانی علاقے میں کچھ علاقہ پہاڑی تھا جس میں بڑے بڑے کشادہ غار بھی تھے اس علاقے کو بنوائل کہتے تھے ایک جہاں باز دستے کو بنوائل کے غاروں کے طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرے کو ام دنین کے قریب ایک پہاڑی سلسلے میں جا کر چھپ جانے کو بھیج دیا گیا ان دونوں دستوں کو رات ہی کو روانہ کر دیا گیا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے نماز فجر کے فوراں بعد باقی لشکر نے کوچ کیا آج اس علاقے کو عباسیہ کہتے ہیں جہاں یہ لشکر جا پہنچا اس دور میں یہ وسیع و عریض میدان رگستانی ہوا کرتا تھا حضب معمول جسوس مختلف بحروپوں میں آگے بھیج دیے گئے تھے ادھر رومیوں نے بھی اپنے جسوس بھیج رکھے تھے جنہوں نے تھیوڈور کو جا کر اطلاع دی کہ مسلمانوں کا لشکر عباسیہ کی طرف آ رہا ہے تھیوڈور یہ خبر سن کر بہت ہی خوش ہوا اس نے اپنے ساتھی جرنیلوں کو بتایا اسے توقع یہ تھی کہ مسلمان این شمس کے کھنڈروں سے بہر نہیں آئیں گے اور انہیں مار بھگانے میں مشکل پیش آئے گی تھیوڈور نے اپنی فوج کو وہیں روک لیا سلطنت روم کے جانبازو تھیوڈور نے بڑی بلند اور جوشیلی آواز میں اپنی فوج سے خطاب کیا تمہارا دشمن آج تک تمہیں بزدل اور کمزور سمجھتا رہا ہے آج وہ تمہارے سامنے آ کر لڑنے آ رہا ہے اس کی تعداد تمہاری تعداد کے نظر بھی نہیں آج ثابت کر کے دکھا دو کہ بزدل کون ہے اگر تم اس میدان سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر اتنے زرخیز اور خزانوں سے بھرے ہوئے ملک سے محروم کر دیا جائے گئے سلطنت روم بحیرہ روم کے پار سکڑ جائے گی پھر تمہاری قسمت میں مسلمانوں کے غلامی یا بحیرہ روم میں ڈوب برنا لکھ دیا جائے گا آج قسم کھالو کہ ان مٹی بھر مسلمانوں کو کارٹ کر اس رنگستان میں پھینک دو گے ناظرین تاریخ میں آیا ہے کہ تمام فوج نے بلند آواز میں خدا کے نام پر قسم کھئی کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ جانے دے دیں گے میدان جنگ این شمس اور بابلیون سے دور نہ تھا سورج جب سر پر آیا اس وقت دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے سفرہ ہو چکی تھیں عمر بن آز درمیان والے دستوں کے سامنے گھوڑے پر سوار تھے ادھر تھے اور دور بھی اپنی درمیان والی فوج کے سامنے گھوڑے پر سوار تھا عمر بن آز کے کہنے پر ان کا ایک محافظ سوار آگے بڑھا اور بلند آواز سے رومیوں سے کہا کہ حملے میں پہل تم کرو تاکہ تمہیں افسوس نہ رہے کہ عرب کے مسلمانوں نے تمہیں موقع نہیں دیا تھا عمر بن آز کے اس محافظ نے اپنا اعلان ختم ہی کیا تھا کہ تھیوڈور نے حملے کا حکم دے دیا عمر بن آز کی پہلے دی ہوئی ہدایات کے مطابق پہنو والے دستیں اور زیادہ دیں اور بائیں کو چلے گئے سیپا سلار نے دیکھ لیا تھا کہ رومی ایک حجوم کی مرد حلہ بول رہے ہیں یہ انہیں پہلے ہی توقع تھی اس کے مطابق انہوں نے مجاہدین کو ہدایات دے رکھی تھیں جب مجاہدین کے پہنو والے دستیں اور زیادہ بہر کو ہو گئے تو اس کے مطابق رومی سواروں کو بھی پھیلنا پڑا عمر بن آز یہی چاہتے تھے عمر بن آز نے بڑھتے ہوئے رومیوں کا سامنا کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے دستوں سے کہا کہ لڑتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں تاکہ دشمن اور آگے آجائے تاریخ میں اس لڑی کو مرکہ اینو شمس کہا گیا ہے اور یہ بھی کہ مصر کی لڑیوں میں یہ مرکہ سب سے زیادہ خون ریز اور تیز تھا چونکہ وہ ایسا ریکزار تھا جس میں ریت کے ساتھ مٹی بھی تھی اس لئے اس قدر زیادہ گرد اٹھی کہ دونوں طرفوں کے آدمی اس میں چھپ گئے اور دوست اور دشمن کی پہچان محال ہو گئی مجاہدین کے جو دستے دائیں اور بائیں پھیل گئے تھے انہیں ان کے سنار دشمن کے پہنوں میں لے گئے اور پہنوں سے حملہ کیا اس سے دشمن کے سپاہی کٹنے اور گرنے لگے اور دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ رومی دونوں پہنوں کے دماؤں سے اندر کوئی کٹھے ہونے لگے جس سے ان کے لئے پہنٹرے بدلنے کی جگہ نہ رہی ان کے گھوڑے آگے پیچھے سے اور دائیں بائیں سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے تھے کثیر تعداد دشمن کو ایسی ہی چال سے بے بس کیا جا سکتا تھا وہ تو عمر بن آس کی جنگی فہم و فراست نے کر دیا لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ مجہدین پر حاوی ہوتے نظر آنے لگے تھے اوڈور بڑی اچھی چالیں چل رہا تھا اور اس کے آقام بڑی تیزی سے دوسرے جرنیلو تک پہنچ رہے تھے اپنی فوج کو یوں سکڑتا اور بے بس ہوتا دیکھ کر تھے اوڈور نے فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور پھر پھیلا دیا معلوم ہوتا تھا کہ رومی فوجیوں نے جو قسم کھئی تھی وہ پوری کر کے ہی رہیں گے تھے اوڈور نے فوج کو پیچھے ہٹا کر پھر جو حملہ کیا وہ کمیاب ہوتا نظر آ رہا تھا اس نے مجہدین کے پھیلاوں کے مطابق اپنے دستوں کو پھیلا دیا تھا گرد و گبار میں چھپا ہوا سورج آگے چلا گیا اور مغرب کی طرف نیچے جانے لگا اس وقت مجہدین نے اپنے سلاروں کی قیادت میں پھر وہ پوزیشن حاصل کر لی تھی کہ رومی فوج پھر اندر کی طرف سکڑ اور سمٹ گئی اس وقت اس فوج پر آقب سے قیامت ٹوٹ پڑی یہ بنوائل کے غاروں میں چھپا ہوا منتخب جہاں بازوں کا پانچ سو کا دستہ تھا جو وہاں اشارے کا منتظر تھا سیپا سلار نے ان کی طرف کان سے دڑا دیا اور اس دستے کے سلار نے پیغام ملتے ہی آقب سے رومیوں پر حملہ کر دیا رومی یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کا کوئی اور لشکر ہے جو آقب سے آ گیا ہے رومی فوجیوں پر جو دہشت پہلے ہی تاری تھی اور جسے تھے اور دور نے خطاب اور اپنی قسم سے دبا لیا تھا وہ پھر اُبھے رہی اور فوجیوں کے دنوں کو گریفت میں لے لیا رومی فوجی بخلا اٹھے اور حجوم کی صورت میں لڑی سے نکل کر ام دنین کی طرف بھگنے لگے رومی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا اور ان کی ترتیب ٹوٹ گئی تھی وہ ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح ام دنین کی طرف نکلے جو ہی وہ پہاڑی کے قریب سے گزرے تو اس پہاڑی کے غاروں میں سے جہاں بعض مجہدین کا دوسرا پانچ سو کا دستہ نکلا اور ان رومیوں پر ٹوٹ پڑا تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اب رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا ایک نہیں بلکہ تین لشکر ہیں رومیوں کی کوئی ترتیب رہی نہیں تھی اور وہ جرنیلوں کے قابوں سے نکل گئے تھے وہ ایسے خوف زدہ ہوئے کہ اپنے دفاع میں بھی نہ لڑے وہ صرف پسپا ہونے اور زندہ نکل جانے کی کوشش میں تھے جہاں بعض مجہدین نے ان کا ایسا قتل عام کیا کہ شاید ہی کوئی رومی زندہ نکلا ہو یہ خالد بن ولید کی ایک خصوصی چال تھی جس سے وہ اس رومی فوج سے زیادہ تعداد کی فوج کو بھی بے بس کر کے ختم کر دیا کرتے تھے بھاگنے والے بہت سے فوجی واپس کلا بابلیون میں جا پناہ گزین ہوئے لیکن بابلیون کے اندر جو فوج تھی اس نے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا تو وہ کلا بابلیون سے بھاگ اٹھے دریائے نیل کے کنارے بے شمار کشتیاں فوج کے استعمال کے لئے بندی رہتی تھیں بھگوڑے فوجی ان کشتیوں پر جا چڑے اور ملاہوں کو ڈرا کر کشتیاں کھلوالیں اور دریائے پار کر گئے میکوکس بابلیون میں تھا وہ اپنی فوج کا یہ حشر دیکھ رہا تھا لیکن اس کی بے بسی کا یہ عالم کہ اس نفسہ نفسی اور کھلبلی پر قابو نہیں پا سکتا تھا اگر وہ فوجیوں کی اس ذہنی کفیت میں انہیں روکتا تو وہ فوجیوں کے ہاتھوں قتل بھی ہو سکتا تھا عمر بن آس بابلیون پر حملہ کرتے تو شاید یہ کلا بھی لے لیتے لیکن جسوسوں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فوج باہر بھیج کر خاصے دستے بابلیون میں ہی تیار رکھے گئے تھے یہ میکوکس اور تھیوڈور کی احتیاطی تدبیر تھی انہیں احساس تھا کہ ان کی فوج پسپا بھی ہو سکتی ہے اس صورت میں مسلمانوں کا بابلیون پر حملہ متوقع ہو سکتا تھا اس لئے انہوں نے بابلیون میں اچھی خاصی فوج دفاع میں رکھی ہوئی تھی عمر بن آس نے بہتر سمجھا کہ بابلیون پر طاقت صرف کرنے کی بجائے بہر جو رومی فوج خوف زدگی کے عالم میں بھاگتی اور پناہیں ڈھونٹی پھر رہی ہے اسے ختم کر لیا جائے کئی ایک مریکھوں نے لکھا ہے کہ متعدد فوجی افسر سکندریا کو بھاگ گئے تھے رومی فوج جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ مری تھی اس کی تعداد کسی بھی مریکھ نے نہیں لکھی صرف یہ لکھا ہے کہ جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا مجہدین اسلام نے ایک دو قلعے بغیر لڑے لے لئے لیکن ان کی اصل فتح یہ تھی کہ رومیوں کی تمام تر فوج پر مجہدین کی دہشت تاری ہو گئی تھی اور اب یہ فوج کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی اب تو ہرکل نے مکوکس کو بکشنا ہی نہیں تھا شہروں اور کلوں کی بات الگ تھی مسلمانوں نے اب جو فتح حاصل کی تھی اس سے انہیں نیل کے دونوں کناروں کا قبضہ مل گیا تھا مرکہ این شم سے رومی فوج جس طرح تیتر بطر ہو کر بھاگی اس سے فیوم کا تمام تر علاقہ خالی رہ گیا تھا عمر بن آس نے آگے بڑھ کر اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیا فیوم کا ذکر پچھلی ویڈیوز میں آ چکا ہے یہ علاقہ اس قدر وسیع و عریض تھا کہ اسے مصر کے ایک صوبے کی حصیت حاصل تھی عمر بن آس کے حکم سے اس صوبے کے بڑے شہروں میں مسلمانوں کے عمال پہنچ گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے وہ ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے جو ان پر آئیت تھے تاریخوں میں آیا ہے کہ لوگوں پر بھی مسلمانوں کا ایسا روب بیٹ گیا تھا کہ انہوں نے بلا چونچران ٹیکس ادا کرنے شروع کر دیے تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ فاتح مسلمان رومی فوج کی افسنوں اور دیگر حکموں کو پکڑ کر زنجیروں میں باندھ دیتے اور پھر اپنے سپہ سلار کے سامنے لے جاتے ہیں اور سپہ سلار انہیں سزا دیتا ہے اس صوبے میں جو مسلمان عمال حق مقرر کیے گئے تھے انہیں عمر بن آس نے بڑی سکتی سے حکم دیا تھا کہ لوگوں کی حصیت دے کر اس کے مطابق ٹیکس وصول کریں اور کسی کو کسی قسم کے شکایت کا موقع نہ ملے ہر کل تک اس شکاست کی خبر پہنچانا مکوکس کا فرض تھا اور مکوکس کو معلوم تھا کہ ہر کل کا رد عمل بڑا ہی شدید ہوگا یہ تو مکوکس دیکھ چکا تھا کہ ہر کل اپنی شام کی شکاست اور وہاں سے پسپئی پر پردہ ڈالنے کے لیے تمام تر الزام مکوکس کے موں پر تھوپ رہا ہے مکوکس نے ہر کل کے نام پیغام لکھویا اور ایک قانصد کو دے کر بزنتیا کو روانہ کر دیا مکوکس کو اب ہر کل کا کوئی ڈر نہیں تھا اس نے ہر کل کے قتل کا بڑا پکا انتظام کر دیا تھا اسے امید تھی کہ اس پیغام سے پہلے ہر کل اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا اس کے تیار کیے ہوئے دو آدمی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے تھے یہ دو آدمی لڑکی کو ساتھ لے سکندریہ پہنچے انہیں بحری جہاز وہاں سے ہی مل سکتا تھا انہوں نے معمولی سے آدمیوں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور لڑکی کو غریبانہ اور میلہ سا لباس پہنایا گیا تھا اس کا سر اور چہرہ اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھی سکندریہ پہنچے تو پتہ چلا کہ بحری جہاز دو دنوں بعد روانہ ہو رہا ہے وہ ایک سرائے میں روک گئے یہ سرائے بندرگاہ کے بالکل قریب تھی اور یہاں عام طور پر وہی لوگ ٹھہرا کرتے تھے جنہیں بحری جہاز کی روانگی کا انتظار ہوتا تھا جب ایک جہاز تیار ہو جاتا تھا بحری جہاز کا کپتان خود یا اس کا کوئی آدمی سرائے میں آ کر اعلان کرتا تھا کہ جہاز کل فیلان وقت روانہ ہو رہا ہے جہازوں کے کپتان اور عملے کے آدمی اس سرائے میں آ کر کھانا کھایا کرتے تھے بزنٹیا کی طرف جانے والے بحیرہ روم کے ساحل تک جانے والا بحری جہاز تیار ہو رہا تھا ایک دن پہلے اس جہاز کا کپتان سرائے میں آیا وہ دیکھنے آیا تھا کہ یہاں مسافر کتنے ہیں مسافروں کو پتا چلا کہ جہاز کا کپتان آیا ہے تو سب بہر نکلے اتفاق سے کپتان نے اس لڑکی کو دیکھ لیا معلوم نہیں اس نے لڑکی کو کیسے اور کہاں دیکھا اس وقت لڑکی کے چہرے پر نقاب نہیں تھا کپتان لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اسے پتا چلا کہ یہ لڑکی بھی جا رہی ہے اس زمانے میں جہازوں کے کپتان جہازوں میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا کرتے تھے اور عموماً یہ لوگ بڑے ہی بدکار بلکہ مدرمانہ ذہینت کے ہوتے تھے اس کپتان نے اس لڑکی پہ بری نظر رکھ لی کپتان چلا گیا تو کچھ دیر بعد اس جہاز سے ایک اور آدمی سرائے میں آیا اور جانے والے مسافروں میں گھومنے پھرنے لگا وہ ان دو آدمیوں سے ملا جو لڑکی کو لے جا رہے تھے ان کے پاس وہ ویسے ہی روک گیا تھا اور اس طرح باتیں کی جیسے یہ ملکات ویسے ہی ہو گئی ہو لیکن وہ کپتان کا بھیجا ہوا آدمی تھا اور یہ تمام اس لڑکی کو فانسنے کے لیے تھا جہاز کے اس آدمی نے ان دونوں سے پوچھا کہ ان کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے اور کیوں آئی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھ جہاز میں جائے گی جہاز کے آدمی نے کہا کہ اس عمر کی لڑکی جہاز میں نہیں جا سکتی یا یہ کہ وہ اس جہاز میں نہیں جا سکتی کسی اور جہاز میں جا سکتی ہے لیکن اگلا جہاز ایک مہینے سے زیادہ دنوں بعد جائے گا یہ سن کر دونوں آدمی پریشان ہو گئے انہیں تو بہت جلدی جانا تھا انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ فرما روائے مصر مکوکس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں نہ ہی انہیں ہر کل کے ساتھ دشمنی تھی کہ اسے قتل کرنا ہی تھا بلکہ ان کی دلچسپی اس کسیر رقم اور بیش بہائی نام میں تھی جو مکوکس نے انہیں پیش کیا تھا وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے تھے کرنا چاہتے ہی نہیں تھے انہیں خدشہ نظر آتا تھا کہ دیر ہو گئی تو مکوکس اپنا یہ ارادہ بدل سکتا ہے انہوں نے جہاز کے اس آدمی کو رشوت پیش کی اور کہا کہ کسی طرح وہ اس لڑکی کو جہاز میں لے چلے بہت ہی مشکل کام ہے جہاز کے آدمی نے اپنی رشوت کا بھاو چڑھانے کے لیے کہا اسے مردانہ لباس پہنا کر لے جائے تو جا سکتا ہے لیکن اتنے لمبے سفر میں اسے کپتان سے چھپا کر رکھنا بڑا ہی خطرناک ہوگا کپتان اتنا سخت اور ظالم آدمی ہے کہ لڑکی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا انہوں آدمیوں نے رشوت میں اضافہ کر دیا اور منہ سماجہ طلاق کی اور کہا کہ جہاز میں اسے چھپائے رکھنے کا کام بھی وحی کرے ان دونوں آدمیوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کسی سے پوچھ ہی لیتے کہ یہ لڑکی کیوں نہیں جا سکتی یا یہ کہ یہ کس کا حکم ہے ان کی اکل پر وہ خزانہ سوار تھا جو مکوکس نے انہوں نے پیش کیا تھا آخر جہاز کے اس آدمی نے موہ منگی رشوت لے کر ان آدمیوں سے کہا کہ اپنا کوئی لباس نکالو کمرے کا دروازہ بند کر کے لباس لڑکی کو پہنیا پھر اس کا سر اور چہرے کا کچھ حصہ اس طرح دھم دیا جس طرح لوگ سہرہی سفر میں یا ویسے ہی دھمپا کرتے تھے اچھی طرح جائزہ لے کر جہاز کے آدمی نے فیصلہ سنیا کہ اب یہ نہیں پہچانی جا سکے گی لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں جہاز کے آدمی نے کہا میں لڑکی کو جہاز میں چھپائے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا لیکن کپتان کو پتا چل گیا یا اس نے لڑکی کو دیکھ لیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا کپتان کو راضی کرنا اور اس کی سزا سے بچنا تمہارا کام ہوگا اگلے روز مسافر بندرگاہ پر جا کر جہاز میں سوار ہونے لگے یہ دونوں آدمی لڑکی کو مردانہ لباس میں ساتھ لئے سوار ہو گئے جہاز کے کسی آدمی نے دیکھا تک نہیں کرایاں وصول کرنے والے نے کرایاں وصول کر لیا یہ خاصا بڑا جہاز تھا مسافروں کے لئے دو منزلہ جگہ تھی جب مسافر اپنا اپنا ٹھکانہ کر رہے تھے اور اپنا سمان بھی رکھ رہے تھے اس وقت جہاز کے اس آدمی نے جس نے رشوت لی تھی آ کر لڑکی کو ساتھ لیا اور جہاں بادبان رکھے تھے وہاں ایک ذرا گہری جگہ بٹھا دیا اور ایک بادبانی کا کچھ حیثہ اس کے اوپر کر دیا وہ کوئی سیدھی سادھی دیہاتی لڑکی نہیں تھی کہ بھیڑ بکڑی بنی رہتی کہ جہاں بان دیا وہیں بندی رہی وہ بڑی ہی ایار اور مکار تواف زادی تھی اس کا کارگر ہتھیار حسن تھا اور پھر وہ تربیت تھی جو ماں نے اسے دی تھی اس نے جہاز کے اس آدمی سے پوچھا کہ جہاز کتنے دنوں بعد منزل پر پہنچے گا دس بارہ دن لگنے چاہیے اس آدمی نے جواب دیا لیکن اس کا انحصار ہواوں پر ہے ہوا موافق اور تیز ملی تو جہاز بھی تیز جائے گا اگر ہوا میں زور ہی نہ ہوا تو پندرہ سے بیس دن بھی لگ سکتے ہیں اور اگر توفان آ گیا پھر تو جہاز کو توفان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے تو کیا میں اتنے دن یہیں چھپی بیٹھی رہوں گی لڑکی نے پوچھا نہیں جہاز کے آدمی نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پہچانی ہی نہیں جا سکو گی اس لئے تمہیں ہر وقت چھپے رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ تو تمہیں جگہ بتانے کے لئے بٹھایا ہے کہ چھپنے کی صورت میں یہاں چھپنا ہے دوسری بات یہ کہ کپتان ہر وقت بہر تو نہیں پھرتا رہتا دن کے وقت کچھ دیر سو جاتا ہے اس وقت میں تمہیں یہاں سے نکال کر عرشے پر بھیج دیا کروں گا بے خطر گھومتی پھرتی رہنا لڑکی کو وہاں بٹھا کر یہ آدمی سیدھا کپتان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا شکار آ گیا ہے پھر کپتان کو وہ جگہ بتائی جہاں اس نے لڑکی کو چھپایا تھا کپتان نے خوش ہو کر اس آدمی کو کچھ انام دیا جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا اور عملے نے بادبان کھول دیے کپتان جہاز کو کنٹرول کرنے والی جگہ جہاں کھڑا ہوا اور پہیے کو پکڑ لیا جہاز بندرگاہ سے ہٹ کر کھلے سمندر کے طرف روانہ ہو گیا جب سورج سارا دن گزر جانے کے بعد سمندر میں ڈوب رہا تھا اس وقت خوشکی کا کہیں نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا جدر نگاہ جاتی سمندر ہی سمندر نظر آتا تھا لڑکی دن بھر کے دوران تین مرتبہ بہر نکلی اور عرشے پر سمندر کے نظارے سے لطف اندوز ہوتی رہی یہ اس کا پہلا سمندری سفر تھا وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ بھی جا کر بیٹھی رہی تھی جہاز کا وہ آدمی آ گیا اور لڑکی سے کہا کہ کھانا کھا کر فوراں اپنے چھپنے کی جگہ چلی جائے اور رات وہیں گزارے اس آدمی نے تسلی دی کہ پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں اپنے آدمیوں کے ساتھ کھانا کھا کر لڑکی چھپنے والی جگہ چلی گئی اور کچھ دیر بعد سو گئی رات کو جب مسافر گہری نیند سو گئے اور جہاز کے عملے کے وہی آدمی بیدار تھے جنہیں بیدار رہنا تھا اس وقت کپتان اپنے کیبان سے نکلا اور سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں لڑکی لیٹے ہوئے بعد بانوں میں چھپی سو رہی تھی کپتان نے لڑکی کے پاؤں کو ہلکی سی ٹھوکر مار کر جگایا لڑکی ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی کون ہو تم کپتان نے بڑے روب سے پوچھا یہاں کیوں سو رہے ہو میں جہاز کا مسافر ہوں لڑکی نے جواب دیا یہاں کھڑا تھا تو میری آنکھ لگ گئی کپتان نے لڑکی کو بازو سے پکل کر اٹھایا اور اس کے سر کا کپڑا اتار دیا لڑکی کے بال کھل گئے اور شانو اور پیٹ پر بکھر گئے اس کا لباس تو مردانہ تھا لیکن وہ اپنی آواز کو مردانہ نہیں بنا سکتی تھی مجھے دوخہ دے رہی ہو کپتان نے غسیلی آواز میں اسے باہر گھسیٹ کر کہا اکیلی ہو یا کوئی آدمی ساتھ ہے کپتان کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ دو آدمی ہیں لیکن وہ ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہیں اور وہ ویسے ہی اس طرف آ نکلا تھا اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین